موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زکاة سے متعلق ایک سوال آیا ہے تو اس کو میں مختلف انگل سے آپ کے سامنے قبر کرلوں کہ بھئی ہم ایک گولڈ ہے ہم نے وہ خریدا تھا دو سال پہلے تو اب اس کو خریدنے کے بعد ہم صاحبین حساب ہو گئے ہیں اب ہم پر زکاة کا دینا فرض ہو گیا ہے تو اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم تو اس گولڈ پر پچھلے سال زکاة دے چکے ہیں اس سال ہم نے کوئی نیا گولڈ نہیں بنایا تو کیا ہمیں پھر زکاة دینی ہوگی تو اس کا سب سے آسان جواب ہے جی ہاں آپ کو دینی ہوگی اگر کسی چیز پر ایک دفعہ زکاة دے دی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب وہ زکاة فری ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سال کے لئے زکاة اس پر ادا ہو گئی ہے جب سال پورا ہوگا اور نیا سال شروع ہوگا اور نیا سال اس سال پورا ہونے پر زکاة دے دی آپ نے اب اگلے سال پورے ہونے تک جو بھی آپ کے پاس زکاة کا سال آپ نے رکھا ہوئے کچھ لوگ رمضان تو رمضان کرتے ہیں کچھ لوگ محرم تو محرم کرتے ہیں کچھ لوگ زیقادہ تو زیقادہ کرتے ہیں ہر ایک کا الگ حساب ہے تو جو آپ نے سال رکھا ہے وہ پورا ہونے پر آپ کی پوزیشن میں وہ گولڈ یا اگر آپ نے اس کو بیچ دیا لیکن اس کو بیچا ہے اس کا ایکویلنٹ منی اماؤنٹ آپ کے پاس ابھی بھی آپ ہی کی پوزیشن میں ہے کیونکہ وہ بھی لیکویٹ کیش ہے گولڈ بھی لیکویٹ کیش ہے سلور بھی لیکویٹ کیش ہے تو پھر زکاة اس پر دینی ہوگی ٹھیک ہوگی بات تو اسی لئے اگر کسی کے پاس ایک کروڑ تھا اس نے ایک کروڑ پر زکاة دی ڈھائی ڈھائی پرسنٹ اب اس میں سے ایک کروڑوں میں سے ڈھائی پرسنٹ اب مائنس ہو گئے اس کے اگلا سال آیا پورا ہوا اس نے اس میں اور کوئی اضافہ نہیں کیا اتنے ہی پیسے رہے اس کے پاس لیکن اب یہ اب صاحب نصاب ہے اس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ صاحب نصاب اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں اب وہ جو ریمیننگ اماؤنٹ اس کے پاس رہی ہوئی ہے ایک کروڑوں میں مائنس 2.5% کے بعد اب اس کے اوپر 2.5% کی زکاة ہوگی اسی طرح معاملہ گلتا رہتا ہے کیونکہ زکاة آپ ادا کرتے ہو اس مال پر جو آپ کی پوزیشن میں ہے سال کے پورے ہونے پر آپ کی ملکیت میں ہے اچھا ایک اور مسئلہ میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سونا ہوتا ہے خواتین کی ملکیت میں کیش نہیں ہوتا ان کے پاس تو ایسی صورت میں ان کی مرضی اجازت اور ان کو بتا کے شوہر ان کی طرف سے ادا کر سکتا ہے باپ ادا کر سکتا ہے بھائی ادا کر سکتا ہے بیٹا ادا کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ادا نہ کر سکتے ہوں کیش کی صورت میں تو پھر آپ ہم کیا کریں اور خواتین پوچھتی ہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہمارے پاس صرف گولڈ ہے ان کے پاس کیش نہیں وہ ہمیشہ ادا کرتے تھے اس سال ادا نہیں کر سکتے تو اس صورت میں پھر آپ کو اپنا اتنا گولڈ بیچنا پڑے گا جو زکاة کی ایکولنٹ ہے اور پھر اس مال سے آپ زکاة ادا کریں تو یہ ایک اس میں صورتحال ہو سکتی امید کرتا ہوں کہ اس سے معاملہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ لیکوٹ کیاش ہے ڈھائی پرسنٹ اس پر زکاة ہے چاہے گولڈ کی فارم میں ہو سلور کی فارم میں ہو یا پیسے کی فارم میں ہو ہیروں پر پتھروں پر ان پر زکاة نہیں ہوتی سونے اور چاندی کے علاوہ جو دھاتے ہیں ان پر بھی زکاة نہیں ہے جو سپیسیفک بہت کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں اب یہاں دارالافتہ تو ہیں نہیں تو پھر آپ ایسے معاستے میں آپ علماء سے دارالافتہ سے آپ پھر کانٹیک کریں لوگ پروپرٹیز وغیرہ کے مسائل بھی لے کے آتے ہیں تو اس زمین میں میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کسی ادارے کے مفتیان سے آپ کانٹیک کریں اور پھر تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے رہنمائے فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں